بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر سٹوڈنٹس اسلام علیکم لرنوی درہو میں آپ کو ویلکم کرتا کل کے لیسن میں ہم نے پرابلم سالوینگ کے سٹیپ میں سے ڈفائننگ کے پرابلم انڈرسٹینڈنگ کے پرابلم اور پرابلم نیلسس کے بارے پڑھا تھا آج کے لیسن میں ہم پلاننگ سلوشن کینڈیڈ سلوشن اور سلیکٹنگ دا بیس سلوشن کے بارے میں پڑھیں گے لیٹس سی ویٹس پلاننگ کے سلوشن جب آپ پرابلم کو انیلائز کر لیتے ہیں پرابلم کو سمجھ لیتے ہیں تو پھر اس کو حال کرنا آسان ہو جاتا ہے یعنی اس کے بعد پرابلم کو سلوشن کے لیے پلان ترتیبی جاتا ہے جو میں پرابلم کیال کے طرف لے جاتا ہے لیٹس آفٹر انیلائزنگ کے پرابلم ایک پلان اس فارمنیٹڈ دیٹس می لیڈ آس ٹوارڈ دا سلوشن آفے پرابلم پرابلم سالویں کا یہ مرلہ مطلح سٹیٹیڈیز پر مشمول ہوتا ہے اور ہاں اپنے مسئلے کے اصحاب سے اپنے مسئلے کی نویت سے کسی ایک بھی سٹیٹیڈیز یعنی دملی کو استعمال کر سکتے ہیں آئیے پہلے کچھ ہم سٹیٹیڈیز کو دیکھ لیتے ہیں نمبر ون ڈوائڈ اینڈ کنکر یعنی تقسیم کرو اور فتح کرو بیسیکلی یہ ٹارم اتنی اولڈ اتنی پرانی ہے جتنی سیاست اور جانگ یعنی آپ نے دشمن کو تقسیم کرو تاکہ تم حکومت کر سکو دنیا میں بہت سے حکمرانوں سے حکومت اعملی کا استعمال کیا اور آپ نے حکومتوں کو طوالت بخشی برسگیر میں بادشاہ اکبر نے ڈوائڈ اینڈ کنکر رول کے بنیاد رکھی اور قیام پاکستان سے پہلے انگلیزوں نے بھی اس کا خوب افادہ اٹھایا یعنی برسگیر کے لوگوں تقسیم کرکن پر حکومت کی یہ ٹارم پولی ٹیکس اور وار کے لاب روزمدہ زندگی کے بہت سے مسائل حل کرنے میں بھی استعمال ہو رہی ہے یہ سٹیجڈی ڈوائیڈ ایک کمپلیکس پرابلم انٹو سمالر پرابلم یعنی بڑے اور پچیدہ مسائل کے چھوٹ چھٹ حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے اور پھر ہر مسئلے کے لئے دا سیال نکلا جاتا ہے جسے آخر میں بڑے مسئلے کالے نکل جاتا ہے فار اگزیمپل فانڈنگ دا میکسیم اور مینیم آفے سیکنس آفے نمبر ہے یعنی آپ کے پاس عداد کی ایک ترتیب ہے فرست ہے اور آپ نے اس میں چھوٹے اور بڑے عداد کو ملوم کرنا ہے تو آپ عداد کی فرست کو روائیڈ کر لیتے ہیں اس کو ری رینج کرتے ہیں تو اس میں سے آپ کو سلوشن مل جاتا ہے دیور سٹوڈنٹس یہ سٹوڈی آپ اپنی پڑائی میں استعمال کر سکتے ہیں جو ٹاپک آپ کو مشکل لگے بڑا ٹاپک ہو تو اس کو مل جسے میں ڈوائٹ کر کر لیتہ سارے سے کوئی کیاری کر سکتے ہیں نمبر سیکنڈ پر جو سٹوڈی ہے وہ گیس چیک اینڈ امپروو ہے اس سٹوڈی میں پرابلم کا ایک سلوشن گیس کیا جاتا ہے پھر اس سلوشن کی درستگی کو چیک کیا جاتا ہے اور اگر تو مسئلہ کیال کے مطابق یعنی توقع کے مطابق نہیں ہے پھر اس گیس سلوشن کو امپروو کیا جاتا ہے اور سلوشن میں سے اور بہتری لائی جاتی ہے اور اس طرح جامل جاری رہتا ہے جب تک آپ کا ڈزائر یعنی مطلوب آل نہیں نکل آتا ایک مطابق میں سے مطابق نہیں ہے تجنو کی طرح جاندی مطابق ہے اور اس طرح جاندی ہے اور اس وقت پر بہترانیاں کے سٹرچڈی ہے ایکٹیٹ آؤٹ انجس سٹرچڈی لسٹ آف ٹو ٹو ٹاسک ڈیفائنڈ انجن دیز ٹاسک پرفارنڈ یعنیس اکمیتی عملی میں کاموں کی ایک لسٹ مرتب کی جاتی ہے اور پھر ان کو مکمل کیا جاتا ہے یہ سٹرچڈی ٹائم میننڈر کے لیے بری جو برطاست ہے جیس ٹوڈنس آپ بھی اپنی ڈیلی سٹڈی کے لیے سبجیکٹس کی پریارٹی کے مطابق ٹوڈو لسٹ بنا سکتے ہیں اور لسٹ میں دیئے گئے تاس مکمل کھا سکتے ہیں نو موونگ تو اپر لاسٹ ٹائچڈی دیٹھ پروٹو ٹائپ ڈرہا بیسیکلی پروٹو ٹائپ کسی بھی پروڈکٹ کا افتدائی مارڈل یا سیمپل ہوتا ہے جیسے اس پروڈکٹ کے کنسیپٹ یا اس پروڈکٹ میں استعمال ہونے پروسیس کو ٹیسٹ کیا رہا سکتے ہیں یہ ٹرن سافٹر پروگراموں میں استعمال ہوتی ہے اور عام طور پر یہ ٹیکنیک سلوشن کو تصویری شکل میں پیش کرنے کے لئے استعمال ہوتی ہے جس ٹیکنیک ڈرہا پکٹوریل ریپرینٹیشن آف در سلوشن آل دو ایٹیز نار دا فینل سلوشن باٹیٹ ایلپس تو انڈرسٹین دا ایمپارٹنڈ کمپننس آف دا سلوشن ان تمام سلیٹ کرنے کے انحصار پرابلم کی نوعیت پر ہوتا ہے ہو سکتا ہے ایک سلیٹ ایک مسئلے کے لئے سوٹے با لوں اور دوسرے کے لئے نہ ہو that is the solution آف دا سلیٹ دیپنز اپن دی نیچر آف دا پرابلم آئیے آپ دیکھتے ہیں what is کینڈیڈ سلوشن that is ڈیفائنی کینڈیڈ اچھا that is truthful and straight forward that is کینڈیڈ means truthful and straight forward it is also referred to as something spontaneous and unplanned یعنی جب آپ کسی مسئلے کے غیر منصوبے کے فوراً اپنے دل سے جواب دیتے ہیں تو اس کو ہم کینڈیڈ سلوشن کہتے ہیں اس کو آپ ایسے بھی سمجھ لیں یعنی کسی مسئلے کے جابہ فوراً اور اندازے سے یعنی دل سے جواب دیتے ہیں تو اس کو کینڈی سلوشن کہتے ہیں for example if you are asked to find the number of students in your school who can play correct you can estimate by finding the correct players in your class and then multiply it by the total number of class in your school your answer in this way is کینڈی سلوشن کے بارے میں کسی باغ تک خیال کیا جا سکتا ہے یعنی کینڈ تو can be think at any time یعنی یہ سلوشن کسی باغ دباغ میں آجاتے اس کو کینڈ سلوشن کہتے ہیں کینڈ سلوشن can help us to save time کینڈ سلوشن کی ایک مثال دیکھتے ہیں پرس کریں آپ کئی جا رہے ہیں اور راستے کسی مقام پر آپ کے سامنے کوئی رکاوٹ آجاتی ہے اب اس رکاوٹ سے گزرنے کے مطلب راستے ہو سکتے ہیں لیکن ایک سوات آپ سپانٹینیس لی رکاوٹ کو عبورت کرنے کے لئے جو راستہ بھی اپنائیں گے وہ آپ کا سلوشن ہوگا ہو سکتے آپ کا منتقیب کردہ راستہ دوسرے راستوں سے اچھا نا فانیلی we can say that it is not necessary that the can سلوشن is the actual or best solution of problem آئیے اب آج آخری ٹاپک سلیکٹنگ the best solution کو دیکھتے ہیں بعض کسی مسئلے پر بہت سے حال ہوتے ہیں اور اس میں سے جو best solution ہوتا ہے اس کو select کر لیتے ہیں یا ہم solution کو select کرتے ہیں جس کو مکمل کرنے میں تھوڑا وقت لگتا ہو sometimes we find more than one solution of a problem and we select the best solution to identify the best solution we can see the time used to complete the task or which one is more effective based on certain criteria سال قطار پر آپ سکول کی ویب سائٹ پر توان سٹوڈنٹس کے نام درجہ ہیں اور آپ کے خاص نام تلاش کرنا ہے اب اس کے کئی یہ کام آپ کئی طریقوں سے کر سکتے ہیں نمبر ون آپ ویب سائٹ پر نام کو ترتیب سے دیکھتے جاتے ہیں اور مطلوبہ نام پر پہنج جاتے ہیں یہ مطلوبہ نام کو ڈونڈ لیتے ہیں نمبر ٹو آپ لسٹ کا پرنٹن کر لیتے ہیں اور پھر نام کو تلاش کر کرتے ہیں نمبر تین آپ ویب سائٹ سے پوری لسٹ کو کافی کر کے ایکسل میں پیسٹ کر لیتے ہیں اور پھر سارٹ کے بعد اس میں سے نام کو تلاش کر سکتے ہیں نمبر فور پہ آپ ویب بروزر پر مجود لسٹ میں سے فائنڈ آپشن کے نام کو تلاش کر سکتے ہیں لسٹ میں آپ نے پلانے کے سلوشن کے بارے پڑھا کل کے لسٹ میں ہم انشاءاللہ فلو چارٹ کے بارے پڑھیں گے آپ لوگ بھی فلو چارٹ کو تھوڑا سٹڈی کر کے آئیں کل تھا کے لئے اللہ آفد السلام aleikim ورحمت اللہ برکاتہ